سری کشنا فرینڈ آپ کا بہت بہت سوالت ہے آپ کے اپنے چینل کنٹور برین ایڈوکیشن میں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انسٹر ٹیب میں ٹیکس باکس تو آج ہم سمجھنے والے ہیں ٹیکس باکس کو تو فرینڈ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایکن کو پیس کرنا بلکل بھی نہ بولیں جس لئے ہمارے نیکس ویڈیو بھی آپ کو آسانی سے ملتے رہیں تو فرینڈ ٹیکس باکس کا یوز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی بھی ایسی ایریے میں جہاں ٹیکس لکھنے کی فیسلیٹی نہ ہو اور آپ وہاں پہ کوئی ٹیکس لکھنا چاہتے ہیں تو ہم ٹیکس باکس کا یوز کرتے ہیں ٹیکس باکس کا یوز کرتے ہیں فرینڈ یہ ہماری ہارڈکس ہے اور دیکھئے یہ جو راؤنڈ راؤن سے آپ کے پیٹ دکھ رہی ہے اس کو ہم بولتے ہیں پیٹرز یہ ہارڈکس کا پارٹ ہوتا ہے تو ہم لکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ پیٹرز تو کیسے لکھیں گے فرینڈ ایک باکس میں جائیں گے اور جہاں بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں اسنا ایڈیا سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ لکھیں گے پیٹرز تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے پیٹرز لکھ دیا ہے فرینڈ جیسے ہم اس سے کلک کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے اس کی شیف بھی سیلیکٹ ہو جارہی ہے فرینڈ ایک چیز سمجھنے کی ہے جو ہم لکھتے ہیں اور ایک یہ شیف ہے ان سے دو چیزیں ہیں جیسے ہم یہاں لکھتے ہیں تو یہ ایک ریبن آجاتا ہے ٹرین ٹول بار کا یہ کیا ہوتا ہے آپ ایڈنگ کر سکتے ہیں اس ریبن کے درو اگر ہم چاہتے ہیں اپنی شیف میں یعنی اپنی شیف کو جو ہم نے لے رکھتے ہیں اس کا ڈیزائن چینج کرنا ہے تو سیپ اس طرح سے اس پورے ایڈے سے اس کا جو ہے شیف چینج کر سکتے ہیں اس میں ریٹنگ کر سکتے ہیں بڑ جو آپ نے لکھا ہے پیٹرز اس میں کچھ چینجز کرنا ہے تو آپ یہ جو ایڈیا ہے ورڈ آرڈ سٹائل تو اس میں آپ اس میں چینجز کر سکتے ہیں اٹھکٹی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے فرینٹس کا سائز بڑھا لیتے ہیں پیٹرز کا سائز بڑھانے کے لیے ہمیں کہتا ہے ٹیکس کو سیلیکٹ کرنا ہے ماؤس سے اس پر سے سیلیکٹ کر لیں گے اور جائیں گے ہوم ٹیپ پر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوتا ہے اس کیز انگریز کرنے کے لیے اور یہ ہوتا ہے دیکریز کرنے کے لیے ہم یہاں پہ دبا کے اسے انگریز کر دیتے ہیں فرینٹس کی دیکھئے ہمارا پیٹرز بڑھا ہو گیا ہے اب ہم چاہتے ہیں فارمیٹ بٹن پر تو فرینٹس ہم اس کی شیپ میں کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے شیپ اس ٹائل بیک گراؤنڈ یہ سب چینج کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں شیپ چینج ہو رہی ہے تو کوئی جو بھی آپ کو ڈیزائن چاہیے آپ یہاں سے لے سکتے ہیں باٹ اگر آپ کچھ نہیں لینا چاہتے تو آپ اس پلینگ پالے پہ بھی اس طرح سے کلک کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں سے یہ شیپ لے لی اس کے بعد پیٹرز جو لکھا ہوئے فرینٹس اس پیٹرز کا جو کلر ہے یا اس میں کچھ چینجز کرنا ہے جو لکھا ہوئے ٹیکس ہے تو ٹیکس کو سیلیکٹ کریں گے اب آ جاتے ہیں ہم وڈ سٹائل پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ یہاں سے کچھ بھی کلرز کا چینج کر سکتے ہیں اس نے سارے کلر آ رہے ہیں تو جو بھی آپ کو کلر چاہیے آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں فرینٹس اس طرح سے ہم شیپ سٹائل اور وڈ سٹائل کا یوز کر کے اپنا جو بھی لکھا ہے ٹائل اس کو سکتے ہیں اور دیکھیں ہم نے آپ کے کلک کر دیا تو اس طرح سے ہم اس کا یوز کرتے ہیں جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو فرینٹس یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے پرمیٹنگ اب یہ ہوتا ہے یہ چیز سمجھ دیتے ہیں bring forward bring backward اگر ہم جو ہم نے شیپ سیلیکٹ کری اس سے بیک ملانا چاہتے ہیں تو بیک پک کر دیں گے تو وہ کیا ہے اس جو ہماری ایمیج ہے جو ہم نے پوٹو لے رکھا ہے اس سے پیچھے چلا گیا ہے بہت وہی چیز آپ کو آگے کی طرف دانا ہے تو آپ forward کر دیں گے تو وہ آگے کی طرف آگیا اور اسی طرح سے اس کا جو size ہے وہ بڑھانا کٹانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے بڑھا کٹا سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کو horizontally بڑھانا ہے تو horizontally بھی آپ کا shape کا size بڑھ جائے گا یا گھٹ جائے گا جو بھی آپ نے لکھا ہے یہ آپ green توڑ کا جو button دیکھ رہا ہے اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو rotate کر سکتے ہیں اور جس طرح سے آپ rotate کرنا چاہتے ہیں اس کو ہمارکے کر سکتے ہیں friends اور اس کے باگ یہ ہوتا ہے shadow اگر آپ کو text میں shadow change کرنا ہے تو آپ shadow لے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں shadow آگیا ہے تھوڑا glow میں کر دیتے ہیں تو glow میں آجائے گا دیکھو جو لکھا ہے اس کے چاہتے ہیں glowing آگیا ہے اور کچھ اس طرح سے اگر آپ text کرنا ہے تو اس طرح سے بھی text ہو جائے گا اس میں save میں آپ جس کی بتایا color change کر سکتے ہیں اس کی بہت ساری جیزیں آرہی ہیں more outline color color change off line تو آپ یہاں سے کوئی color لے سکتے ہیں وہ کہ پہلے آپ نے یہ رکھتے ہیں آپ نے یہ لیا ہے OK کر دیں گے آپ دے سکتے ہیں جو border applicator کوئی دوسرا color لینا ہے تو آپ more outline color میں جا کے دوسرا بھی color لے سکتے ہیں اور OK کر سکتے ہیں دیکھیں اس کا border بھی change ہو گیا اس کے فرنس یہ ہے جو line ہے جو border line کو موٹا کرنا چاہتے ہیں یا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا وہ موٹا ہو گیا ہے اور اسی طرح سے آپ پتلا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں اس طرح سے اس کے border کو پتلا کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ڈیش ہے آپ ڈیش میں چاہتے ہیں اس طرح سے کچھ تو جس کے platters وہ ڈیش میں آجائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیش میں آگیا ہے اور یہ ہوتا ہے یہ کلر کلر ہوتا ہے تو یہ ہے اس کا background چینج کرنا ہے اس طرح سے کر سکتے ہیں فرنس اب یہ آجاتے ہیں shape shape میں یہ fill color ہے shape color بھی here سے change اور یہ shape outline اگر outline change ہو رہا ہے میں آپ کو بہت ہے shape ہوتا ہے shape yellow ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ red ہو گیا ہے تو آپ yellow لے لیا shape outline change ہو لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے shape یہ effect ہے shape کے shape میں effect پھلا سکتے ہیں glow دیکھیں گے آپ چاہتر flowing آگیا ہے اسی طرح سے اور بھی steady میں surrounded بھومانا اس طرح سے ہے اس طرح سے آپ پیٹرس کو shape ہی change کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اگر آپ ہٹانا چاہتے ہیں اس کا جو بھی آپ نے چیسا کیا ہے تو یہ نو جو چکر دیں گے تو تیلیو ہو جائے تو یہ تھا ہمارا ٹیک بوس تو آئی تینگ آپ پچھ سنجھ آگیا گا کہ ٹیک بوس کا use ان کی سنجھ کرتے ہیں تو اگر آپ ہمارا ویڈیو اچھ